زیادہ ہماری فیملی میں بچوں کو نہیں پڑھاتے کیونکہ بچوں کو کوالی کہا کے پیسے اتنے اتنے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ریحان علی کا تعلق ایک کوال گھرانے سے ہے بچپن سے ہی ریحان کا کوال بننے کا شوق دیکھتے ہوئے ان کے والدین نے اپنے بیٹے کو خاندان کے دوسرے بچوں کی طرح سکول میں داخل ہی نہیں کروایا پانچ چھ سال میں نے فارک سمجھ لے کے گزارے ہیں اس کے اندر میں نے کھوالی کی ہے صرف فراہی میں نے دیکھی نہیں ہے سمجھے میری ایج بھی زیادہ ہو گئی تھی تیرہ سال ہو گئی تو جون سے پرائیوٹ سکول والوں نے بولا ہے کہ بھئی نہیں ان کی تو بچوں کی ایج بڑی ہو گئی ہے تو اس کو تو چھے ساتھویں کلاس میں تو ہونا چاہیے مجھ کو ہر گم سے رب نے بری کر دیا جب ریحان نے پڑھنے کا فیصلہ کیا تو اسے علاقے میں قائم سرکاری لٹریسی سینٹر میں داخلہ ملا جہاں داخلہ لینے کے لیے عمر کی حد سات سے سونہ سال ہے صبح پنجاب میں لٹریسی اینٹ نون فارمل بیسیک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت بیس ہزار سے زائد لٹریسی سینٹر ایسے علاقوں میں قائم ہیں جہاں کوئی سرکاری سکول نہیں ہے ادارے کے مطابق ان سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد چھے لاکھ سے زائد ہے ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہے جس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے اور وہ نرسری جماعت سے لے کے پانچویں جماعت کے بچوں کو ایک ہی کمرے میں پڑھاتا ہے وہ کمرہ اس کے اپنے گھر کا ہو سکتا ہے اس کے گھر کا سہن ہو سکتا ہے ہم ان ٹیچر کو ٹیبل چیئر اور ریڈنگ میٹیریل پروائیڈ کرتے ہیں بلیک بورڈ بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور جتنے ان کے پاس بچے ہوتے ہیں ان کو ہم بستا اور ان کو کتابیں بھی پروائیڈ کرتے ہیں ان کو ہم نرسری جماعت سے لے کے پانچویں جماعت تک کا جو کورس چھ سال کا عام فارمل سکول میں ہوتا ہے ہم ان کو چار سال میں دیٹ مینز کہ اٹھالیس مہینوں میں ان کو ہم یہی کورس کروا کے پھر پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن ان کا فائنل امتحان لیتا ہے ان سینٹرز میں آنے والے بچوں میں ایسے لڑکے اور لڑکیاں بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے شروع کے دس بارہ سال کبھی سکول اور کتابوں کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی سینٹرز کے اوقاتے کار ایسے ہیں کہ بچے سکول سے فری ہونے کے بعد گھر یا باہر کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکیں لیکن اس کے باوجود انہیں پڑھانے والوں کے لیے بہت سے چیلنجز موجود ہیں پورا سال تقریباً یہ جو لوگ ہیں بریکلن کے یہ مائیگریٹ کرتے رہتے ہیں تو نئے آتے ہیں بچے اور کچھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیسوں کی وجہ سے جو بچے تھوڑے ہم سے شارپ ہم کر دیتے ہیں بچوں کو لائک ہو جاتے ہیں تقریباً وہ فور فائیو میں جاتے ہیں بچے تو وہ ان کو ہٹا لیتے ہیں اور ان کو کام پر لگا لیتے ہیں جو ہوتے ہیں بچے وہ لاپروائی سے ادھر ادھر کھیلتے رہتے ہیں ماں اب آپ ان کو ٹائملی نہیں بیچتے تو ہمیں وزٹ کرنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ کے جائیں دیکھیں کون کھیل ہے اور ان کہاں ہیں تو ان کو ہمیں لانا پڑتا یہاں ان سکولوں میں ٹیچر اور بچوں کی حاضری پر نظر رکھنے کے لیے پنجاب بھر میں ایک سو بیس لٹریسی موبیلائزرز بھی کام کرتے ہیں ہمارا منیٹرنگ کا یہاں پہ پورا ایک نظام ہے جس طرح میں علم ہوں میرا کام ہے میں اسکول منیٹرنگ کرتا ہوں ساتھ ساتھ میں میں اوبزرف کرتا ہوں یعنی ایک علم کا یہ کام ہوتا ہے تو جاتا ہے جب اسکول میں اگر تو گھروں کے اندر ہیں تو پرمیشن لے کے ہمیں جاتے ہیں اور جس طرح یہ بریکلن کے سکول ہے یہاں پہ ہم جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں ہم ٹیچر ہیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں اس کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں ہم اوبزرف کرتے ہیں کہ ٹیچر پڑھا کیسے رہی ہے لیکن اداد و شمار کے مطابق ایک باقاعدہ نظام موجود ہونے کے باوجود صرف پندرہ فیصد بچے ہی ان سکولوں سے تعلیم مکمل کر کے مرکزی تعلیمی دھارے میں شامل ہوتے ہیں تو کیا یہ سکول ریحان سمیت یہاں آ کر پڑھنے والے بچوں میں آگے پڑھنے کی خواہش بھی بیدار کر پاتے ہیں میں پڑھائی کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ پڑھنا آ جائے کچھ میری لینج بھی اچھی ہو جائے میں نے ادھر داخلہ لی ہے ٹھیک ہے میرا اتنا شوق تھا کہ میں کہیں کوالی پڑھنے جاؤں تو مجھے ڈشٹر بھی نہ ہو کوئی لکھے دے تو میں اس کو پڑھ سکو گا اب میرا ارادہ ہے کہ میں میٹرپ تو کروں حکومت کی طرف سے تعلیم کے شعبے کو بہتر کرنے اور بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع دینے کی کوششیں اپنی جگہ لیکن جب تک ریحان علی خان جیسے طلبہ کے والدین اپنے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے تو ملک میں خواندگی کی شرح بہتر کرنے کی کوششیں کافی ثابت نہیں ہوں گی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت کو بچوں کے علاوہ والدین کو اکسانے کے لیے بھی کوئی پروگرام مرتب کرنے کی ضرورت ہے سمن خان وائس آف امریکہ لاہور